موسیقی موسیقی یا اس کی خواہش کہہ لیں وہ ایک ہوتی ہے نا ہر گھر کو بننے میں بہت محنت لگتی ہے موسیقی 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 محنت کر کے گھر بناتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے مینٹین نہ رکھیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے نا تو دیکھئے جب تک میرا مانا یہ ہے جب تک انسان زندہ ہے نا یہ سب چیزیں ہماری زندگی ساتھ چلتے رہتی ہیں اور یہ کام چلتے رہتے ہیں گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اپنے گھر کی جو ساف سفائی ہوتی ہے گھر کو مینٹین رکھنے کی جو خواہش ہوتی ہے نا ایک جو ہوم ایکر کی مطلب کی دیکھئے ہم گھر کو سزادے سمارتے ہیں اور پھر اس کی تعریف ہوتی ہے نا تو بتائیں کس کو بورا لگے گا اپنی تعریف سننا ہے نا تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے گھر کی تعریف کرتا ہے نا کہ یہ اپنا گھر کتنا کلین اور ساف خوبصورت رکھتی ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے نا مجھے بہتی تو یہ تو سب کی ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے گھر کو جو ہے مینٹین کر کے رکھنا چاہیے اور دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے میرا گھر کلین نیٹ اینڈ کلین اور دیکھیں میرا نا من لگتا ہے ساف سفائی میں اور یہاں پر دیکھیں علی بیٹھا ہوا ہے یہ اپنا جو ہے اسے جوڑ رہا تھا اور بس ایسے ہی کھیلتا رہتا ہے اور بس دیکھیں اچھا لگتا ہے اپنے گھر کو مینٹین رکھیں اور اپنا بھی اکیلے میں من لگتا ہے اور ویسے بھی دیکھیں میں دکھا رہی تھی علی کی بکس ہوگی رہا رکھی ہوئی ہے یہ ٹوشن جاتا ہے نا تو بیگ جو ہے اپنے سکول کی کوبیس بیگ میں سے نکال کے مجھے مارکٹ جانے کا ٹائم نہیں مجھے علی کی ٹوشن بیگ لے کر آنی ہے اور یہاں پر دیکھیں علی کر رہا ہے مستی اور جو ہے یہاں پر اس کے بعد پھر میں علی کی ساتھ تھوڑی مستی گپی شپلر آ رہی تھی اندر بیٹھی ہوئی اور تو پھر یہاں پر سوچا میں نے کافی دین سے میرا یہ ملائی رکھی ہوئی ہے پھرش کے اندر پندرہ دن کی ہو گئی تھی یہ تو سوچا لائیے آج جس کو میں ملائی کو نکال لیتی ہوں گی بنا لیتی ہوں اس سے تو یہاں پر جو ہے میں نے ملائی کڑائی میں ڈال دیتی اور بس دیکھیں اتنے کام ہوتے ہیں آپ کو میں اپنے ویلوگ میں دکھانے پاتی ہوں اتنے پورے دن لگی رہتی ہوں اور اگر آپ کو پورے دن کی روٹین دکھاؤنا میں تو ویلوگ اتنا لنبا ہو جائے گا اور آپ پورے جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ نے پورے دن کی آپ کو روٹین دکھاؤں اور تو آپ مجھے کومنٹ میں بتانا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ پورے دن کی اپنی روٹین دکھاؤں گی جو ہے مینٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے گھر ایسی چیز ہے گھر میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ دو چار کام کرے اور بیٹھ گئے گھر میں کام ہی نکلتے رہتے ہیں اور دیکھیں ہاں پر میں نے سیم فلیم کر دی تھی اور اس کو ملائی کو ہم بکل سیم لوم میں نکالیں گے اور دیکھیں یہاں پر یہ ملائی میری ساری لگ گئی تھی تلی میں اس کی کیونکہ میں کچھ کام کرنے لگی تھی تو پتہ جب میں آئی تو اکیلے میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے اتنے سارے جگہوں میں دھیان رکھنا پڑتا ہے اپنے مائنڈ کو لگانا پڑتا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر جائنا دھیان تو یہ ہو جاتا ہے گڑ یہاں پر میرا گھی جو نکل چکا تھا اور مجھے علی کی سکول جانا تھا یہاں پر دیکھیں میں سکول جا رہی ہوں کچھ سکول میں مجھے کام تھا لگے اور یہاں پر میلی کی سکول سے اپیس آنے کے بعد فڑا فڑا جائے دوپیر کے لنچ میں لگ گئی تھی اور یہاں پر دیکھیں ایک سے تین لی میں نے در کے ٹکڑے اور تین سے چال حسن لیا اور دو میڈیم سائز کے پیاس لیا اور ایک ٹوماٹر لیا میں نے اور ان کو میں اچھے سے پیس کر کے اس میں کر لوں گے اور دیکھیں ہاں پر ایک چمس لیا میں ہلدی اور چمس لیا لال میچ پارڈر اور چمس لیا دھنیا پارڈر اور یہ نمک لیا جائے سیزن چل جاتی ہے اور دیکھیں جو میں نکال لسن ادرک وغیرہ بلینڈ کر لیا اور یہاں پر دیکھیں میں اپنا کیمہ واش کر لیا اچھے سی میں آپ پتہ یہ پہلے پانی بھگا کر دیتی ہوں کیونکہ بلڈ جو ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور میٹ ہوتا بھی کچھ صاف ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں جو میں لسن ادرک اور پیاز کیمہ منا رہی ہوں اور بہت تیسٹی لگتی اور یہاں پر دیکھیں میں ڈال رہی ہوں آئل مسٹرڈ آئل آپ کو پتہ ہیے میں مسٹرڈ آئل ہیوز کرتی اپنے خانے میں اور یہاں پر دیکھیں میں تین سے چار چمچ ہیں میں نے مسٹرڈ آئل ڈال دیتی اس چار سیٹی لگاؤں کیمہ کلانا ہے دیکھیں ڈال میں نے واش نی کی ہے اڈت دال میں اڈت دال کیمہ بنا رہی ہوں یہ دان زائیکی کی مزی کی لگتی ہے آپ بنا کر دیکھیں اور میری ریسیپی سے بنانا تو میں بتا رہی تھی آپ کیمہ بھون رہا تھا تو میں نے اپنا آٹھا بھی کر لیا تھا اور یہاں پر کیمہ بھون گیا تھا اور بہت اچھے سے بھونائی ہو گئی تھی دال میں دکھا رہی ہوں دال کو اچھے واش کر کے ڈال دال ہمیں ہنڈ ٹو ہنڈ 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 پہلے پہلے دھو کر نہیں رکھیں گے بھگا کر نہیں رکھیں گے نہیں تو یہ کھڑی کھڑی نہیں بنے گی ہمیں بھیکر کھڑی کھڑی بنانی ہے اور اتنی ٹیسٹری لگتی ہے اتنی مزی کی لگتی دال اڈرد کی دال کیمہ میں بہت مزی کی لگتی دیکھ یہاں پر دال کی دو منٹ جو ہے ایسی جو بھنای کی تھی اور جتنا آپ کو اس میں پانی رکھنا ہے ٹھیکنی سرکھنی جتنے بھی آپ کو رکھنا ہے آپ پانی ڈھال دیجی اور پھر پریشر لگا دیجی جی میرے جو کھوکر میں سیٹی لگ رہی تھی نا تو میرے روٹی بھی ڈال رہی تھی اور یہ فائدہ ہوتا ہے دیکھئے 3 برنر گیس چھولے گا ایک گیس پہ میں اپنا کوکر چڑھا دیا تھا دوسرے پہ چھوکر تیار ہو رہا رہی تیسرے پہ روٹی بنا رہی تھی اور بس دیکھئے میں ایسی یوز کرتی ہوں اور جو میکنی دیکھے اور میرے درک میکنی دل ڈال دیگے ماشااللہ کتنی ڈال بنا روٹی و ڈال ڈال بہت ڈال 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 چوڑی دال ہے اور ہم پتہ ہے اس میں نا اور اس میں جو ہم کیمے میں دال ڈال دیں گے نا تو بس دو تین سٹی لگائیں گے زیادہ نہیں لگا نہیں آپ کو نہیں تو یہ آپ کی جو ہے جو ہے گھل جائے گی دال ہمیں بلوانا کھڑی کھڑی رکھنی اپنی دال کو اور یہاں پر کھاناوانا کرنے کے بارنا میں نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دیکھی جو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں نا یہ میرے بھریاں کام کرتے ہیں کپڑے کا اور یہ دیکھی سردی کا سیزن ہے نا تو اب وہ سردی کا مال بیچ رہے ہیں پرچیز کریں تو میں نے بھی ان سے یہ خرید لیا تھا اور یہ دیکھی یہ کیپ والا جو ہے بہت ہی پیارا سا ہوڑے اور مطلب کی ایسے جیسے مطلب ہلکی سردی ہوتی ہے نا اس میں پہن سکتے ہیں اور ڈیزائن دیکھیں اسٹرائلش کتنا ہے اور دیکھیں یہ لگی ہوئے اس میں آگے ریپ اور ٹو پاکٹ کا ہے دیکھیں آگے پاکٹ ہے اور اتنے ڈیپ پاکٹ ہے نا یہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنا فون وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں بٹن وغیرہ لگے ہوئے اور لانگ یہ یہ آپ جو اپنے سوٹ بھی پہن سکتے ہیں اس کو بیر کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اس کو پچیز کر لیا اور کپ� کیسے لگا آج کا آپ کو میرا ہی بلوگ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو پھر انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے ایسی نہیں اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تکے لیے اللہ حافظ